ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے ہائے آلی اکبر ہائے ہائے آلی اکبر کہتی کی امام خون بھر مئنی اے خلی فتدر ہائے ہائے آلی اکبر ہائے ہائے آلی اکبر ہائے ہائے آلی اکبر ہائے آلی اکبر ہائے آلی اکبر موسیقی 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 گھروں میں یا دنیا ہی کسی میں گوشے میں آنے دیکھ رہے ہیں سندھ رہے ہیں علیہ میں ازا کے اشغرہ اولا میں ہم نے اس عنوان کے قہد آن سے خود کو کیا تھا وہ آنے کے قرآن کربلہ کا پس موزر the background of the history of کربلہ or the reason of incident of کربلہ میں آشور تک اپنے پچھلے دس پجویسوں میں نہاں تک پہنچا تھا کہ کن حالات کے تحت کن مقدمات کے تحت کن وجہات کے بنا پر بہت ہے کربلا بیش آیا ہوئی بیان امام حسین علیہ السلام آن کے سپریوں کو قربلا میں گھیر کر کربلا کے بہت ہے کہ پوری داستان اے تو زیڑا خود سنا چھکا ہوں کہا ہوں اس کی دنیا رکھی رہی تھی اور کس طرح سے منزلیں تیوری میں تھی بیان امام حسین علیہ السلام اب میرا وحدت کربلا کے بار امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بار آیا محبوب میں تبدیلی آئی یا نہیں ہے اگر محبوب میں تبدیلی نہیں آئی تو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس مشن کے لئے جس مقصد کے لئے نکلے دے بدینے سے انی لم اخرد بطلا ولا عشقا ولا مبسطا ولا ظالما بل خرج اللہ تعالیٰ بل اصلاح فی امت جدی کارا کے شکریہ امام حسین علیہ السلام وحدت کارا کے بار امام حسین علیہ السلام اب بلکرد دار powiedział آپ نے کرونا ہے کہ میری جد کے امت پرابطک چکی ہو بگر چکے ہیں لوگ بدل گئے ہیں یہ لوگ دین کے نام میں وہ کر رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور میں نے شام کے حالات آپ کو سنا ہے اور کوفے میں جو بدکاریاں چل رہی تھی حاکم نے شام کے دور سے اس کے گورنر کے ماں پر میں نے وہ سارے چیزیں آپ کو بتایا اب یہاں سامنے بات شکو کر دی ہیں امام حسن علیہ السلام کے شہادت کے بعد جس مقصد کے لئے انہوں نے قربانی دی اپنا سبکش لٹا دیا آیا اس قربانی نے کچھ تبدیلی پائدہ کی یہ نہیں آپ کا یہ خون رن لائیا ہے نہیں لایا اگر رن لائیا تو یقیناً آپ اپنی مشن میں کامیاب کے بھلے اپنے زندگی چلی گئی ساتھیوں کی زندگی چلی گئی دوست بھائی 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 سو وکاری سب چلیں گے لیکن اگر آپ کے خون میں رن لائیا آپ اپنی مشن میں مقصد میں کامیاب ہوئے تو وہی جیت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں جب کسی مہارکہ میں فریقائیں لڑتے ہیں دو بادشاہ دو شاہزادے دو ریاستے دو حکومتیں آپ اس میں لڑتی ہے تو ان کے بیچ میں ایک حدف ہوتا ہے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے جس کے لئے لڑتے ہیں دونوں جس کو پانا چاہتے ہیں جو پان لے جیت اس کی ہوتی ہے بارے اس کی چاند بھی چلے گیا ہے اس کو کتنے بھی نقصان ہو لیکن مقصد جس کو بھی لیاتا ہے لو کہتے ہیں یہ جیت یہ ہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں قربانی پیش کر چکے اب ہمارے داستان یہاں سے شروع ہوگی کہ اب یہ حسین کوفے میں لائے گئے ابن زیاد کے دربان میں آج سے ہمارے بات یہاں سے شروع ہوگی وہ آگئے کربلا کے بعد کیا ہوا جب ابن زیاد کے دربان میں پہنچے اس سے پہلے دربان کو سجایا گیا اس کی چھوناکاری کی گئی مازاروں کو سجایا گیا اس دوشی میں کی یزید اور اتنے زیاد کی جیت ہوئی اور آج زباللہ سمائے آج زباللہ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے قدل کر کے ہم نے انہیں ہر ہر دیئے اسی دربان میں ایک چانے والد تھا اس کا نام سمائے میں سے نکل گیا اس کا کام تھا پہنٹی رنگ کرنے کا وہ کام کرتا تھا وہ محل میں چھوناکاری کر رہا تھا وہ اپنے ساتھ جو لوگ کام کرتا آپ اس میں کچھ سے بات بھی کرتے ہیں کہ آخر اچانک یہ رنگ کرنی کیوں کیا جا رہا ہے چھوناکاری کیوں ہو رہا ہے تو ایک اپنے دور اس نے کہا کہ یزید کی اور اپنی زیاد کی جیت ہوئی خارجیوں پر خارجیوں کو جریفتر کر کے لائے آ جا رہا ہے اسی لیے یہ محل سجائے جا رہا ہے تو اس نے پوچھے یہ خارجی کون لوگ ہیں یہ کون تھے کون ہے جنہوں نے اسلام کے خلاف خروج دیا بیانتے ہی یزید میں یہ ہی اس وقت مشہور کر دیا تھا فیمس کر رکھا تھا کہ ہماری اچھن جو ہے وہ خارجیوں سے اسلام کے باقیوں سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی حصول ہے یہ خاندانِ رسالت ہے جن کے ساتھ یہ نعروہ سلوک کیا گیا ہے بیران یہ ہے کہ کہتے ہیں آپ میں نے شام کو وقت کام ختم کیا آپ کام ختم کرنے کے بات پائیں باہر کا معاول دیکھنے کے لئے باہر لکھا تک میں میں ہر طرف سے باجے کی آواز آنے لگی شور شرابہ تو میں آگے گیا جب میں آگے گیا اور خور سے قائلیوں کو دیکھا اور کن سڑوں کو دیکھا جو میں کنوں کے لئے سے بے ملند ہے یا گھوڑوں کے کردنوں میں لٹکی ہوئے ہیں تو میں مولا لکتہ اور دیکھ چکا تھا میں حسن حسین کو پہچانتا تھا ان میں بہت سارے ایسے تھے جن کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہتے ہیں میرے پہر طرح سے زمین سے بھی میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ آخر میں کس کی تیاری میں چنا کری کر رہا تھا کس کے لئے اران کر رہا تھا کہ یہی وہ خارجل ہو گئے میں کوفہ سے باہر نہیں کروں وہ شخص کہا اب یہ کوفہ میرے کہنے لائیت نہیں ہے کیونکہ میں برداشت نہیں کرتا ہوں گا اور اس وقت کوفہ کے مام آرہ دیا تھی کہ ذرا سے امام حسین کے فیور میں بولنا قتل کا مجرم قرار پاتا تھی کہتے ہو کوفہ سے باہر نہیں کر گیا جا کر سر و سینا پیٹنے لگا اپنا دکھ خود اپنے ساتھ شیئر کرنے لگا پہلا وہ تو نہیں کر گیا اب یہ آئیت دربار میں اہلی آرہم کو دعوت کیا گیا ابن سیار مولون اپنے طرف پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے دشت میں شہدہ کے سر رکھئے ہیں اور ہم حال رسول کو یعنی بی بیوں کو امام زیر اللہ علیہ السلام امام باقر علیہ السلام اور جو بچے زندہ تھے ان کو رسیوں میں بان کے اس کے سامنے سامنے تینوں طرف سے بھولنا چاہیے ہیں کھڑا کر دیا گیا اب ابن سیار نے جب امام سرینل آبیدین کو دیکھا حکوم حرف کرنی بیروں میں بے دین چکڑا ہوا تو پوچھا کسی سے یہ کون ہے تو کہا یہ علی ابن حسین یہ علی ابن حسین ہے تو چونکہ اس کو خبر ملی چکیتے پہلے کہ کربرا میں علی ابن حسین یہ نہیں علی ابن اکبر آپ لاتے ہیں امام حسین کے سب بیٹوں کوئی نام علی تھا کوئی علی اکبر تھا کوئی علی اکبر تھا تو کوئی مطلقا امام زیر اللہ علیہ السلام کا نام صرف علی اس لیے تھے کہ وہ بڑے تھے سب سے بڑے تھے اور مطلق اب زیر اللہ علیہ السلام تھا باقی جو دو علی تھے انہیں علی اکبر اور علی ازگر ان کی پہچن ہو اس لیے علی اکبر کہا گیا اور عبداللہ رضی کو علی ازگر کہا گیا بیٹا انہیں زیاد کہتے ہیں میں نے تو سنا کہ علی ابن حسین تو نے خدا نے پتل کر دیا دیکھ اس کو جمعہ سن میں نے تو سنا تھا کہ علی ابن حسین حکم خدا سے مارا گئے تو یمام زہر انہیں علی اکبر تھا اور حیات و موت اللہ کے آگ میں اور یہ خدا کی طرف سے تحشدہ بات ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی اور انتجی تفضلت اللہ لائے تبدیلہ والا تبدیلہ اللہ کی سنت پر تبدیل آئے گی نہ تہوین جو اس نے مقرر کیا جس کی جہاں زندگی کا خاتمہ لکھا جہاں وہ شہادت پرم اپنی ہو یا علاقت ہوگا وہ اپنے سب سے دنیا سے جائے گا اس کی جھرت کو امام السلام علیہ السلام کی چھرت کو دیکھ کر ابن زیاد نے قریب بلائے قریب بلانے کے بعد کہا تمہاری یہ چھرت کہ تم ہم سے زبان لڑا کہا میں نے کالت کیا تھا میں نے لڑت کیا تھا کارٹون دبعہ الفاظ میں مجھے مرنے کی تو یا دھمکی دے رہے ہو یا بدعوہ دے رہے ہو یا میں موت چاہتے امام السلام علیہ السلام علی کے پوتے تھے کہا کہ تجھو بھی سمجھ لے مرنا تو تجھے آئی کیا کہا تجھو بھی سمجھ لے آج نہیں تو کل تجھو بھرنا آئی تو یہ بس سوچ کہ صرف میرے باپ جو گزر گئے گزر گئے اب کوئی نہیں مرے گا تو بھی نہیں مرے گا میرے بچے بھی نہیں مرے گا مرے گا تو سبھی صرف وقت کا انتظار کر ایک ہوتی ہے حصت کی موت ایک ہوتی ہے صلت کی موت تو صلت کی موت مرے گا امام ساہیوالعابدین بی بی زہنہ نے بھی خطبہ دی امام ساہیوالعابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور بی بی قنصم نے خطبہ دیا ان تینوں خطبہ میں جو سب سے سکرون خطبہ یعنی جس نے کوئی کوئی ہلا کر رکھ دیا وہ بی بی زہنہ کا خطبہ دیا امام ساہیوالعابدین نے خرمی صبر و تحمل سے کام دیا برداشت سے کام دیا لیکن بی بی زہنہ کا خطبہ چانتے ہیں کیوں بی بی زہنہ پڑ پڑی کیونکہ جب اتنے سیار کے دربار میں اتاقل ہو رہے تھے اس وقت چھتوں سے گھڑوں کے سامنے کڑے ہوکے راستے کے کنارے کڑے ہوکے لوگ دیکھ رہے تھے لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ آلِ رسول اور اسی آلی کے اولاد ہے جو کبھی اسی کوفے میں حاکم تھے ہمارے جو ہمیں کھلائے بگائے سوتے نہیں تھے جو ہمیں کھلائے بگائے کھاتے نہیں تھے جب پتہ چلا ایکیر مانی ہے کچھ کچھ لوگ بیچ بیچ پہ رونے لگے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر اہلِ کوفہ میں سے کچھ کچھ رونے لگے تب بی بی سینب پھٹ پڑی یعنی وہ جو درد وہ جو تکلیف وہ جو غم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی اب تک یعنی لاوا بن کیا وہ کیسے پھٹا ہوں سنوی کیونکہ بی بی سینب ابھی تک اپنے آپ کو اس لیے سمان رہی تھی اگر میرا حوصلہ ٹھو گیا میں نے رونا چکو کیا یا میں ہی فتحار گئی تو باقی لوگ پریشان ہوئے تھے عباس کے بعد بی بی سینب نے عباس کا قلعہ لبائے اور جیسے تھے بی 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 سینب کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ کہ بہن زینب مدینے سے گربلا تک کافلے کی ذمہ داری میری ہے اور گربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کافلے کی ذمہ داری تمہاری ہے امام صاحب اللہ بندرس رکھنی ہے وہ سب بھی انشاءاللہ اگر وہ ملا حال اپنے ساتھ دیا وہ اپنے ساتھ دیا تو آپ کو اگلے لوگ مجلسوں کے اندر سنا ہو لیکن محسوس سے پہلے اکمی بات کو یعنی وہ ہے سٹوری وہ حقیقت جو ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے میں نے پورے محروم ایام اعظام عشر علم یہی کوشش کی کہ ہمارے جوان ہمارے گزرک ہمارے بچے صرف مسائب سنکر نہ روئے بلکہ مسائب کے پیچھے ان حقیقتوں کو بھی جانے جو آج انہیں رولا رہی ہیں جس کے وجہ سے ہم رو رہے ہیں ان حقیقتوں کا جاننا ہمارے لیے بہت سروری ہے تاکہ ہم دنیا کو بتا جائیں سکے کہ حقیقت کیا ہے واقع ہے کربلا دوشہ ایزادوں کا جانے نہیں تھا یہ ریاست کیلئے باشت کیلئے لڑائی نہیں تھی بہرحال فیرے جنب سینب جب کوفیوں کو روڑے ہوئے دیکھا تو کون کوفیر ہو رہا تھے جن کو مولا علی پیلاتے تھے جن کو کھلائے بیدائر مولا علی نہیں کھاتے تھے جن کو کھلائے بیدائر مولا علی نہیں پیتے تھے جن کے پیر بھرے بیدائر مولا علی نہیں سوتے تھے ان کے سامنے بیمی زینب کی یہ خطبہ منوان میں سے ترجمہ پڑھتا ہوئی بی کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ انتوں وقت میں میں آپ تک بینا پہنچا دوں فوفیوں کی بے وفائی اور بھوکے دہی پر حضرت زینب سلام علیہ کا خطاب تم لوگوں نے اپنے لیے بھنکرین زادرہ آت رہیار کی تم لوگوں نے وہ فوفی جو رو رہے تھے تم لوگوں نے جنہوں نے قتل کی وہ تو کیے ان کا ٹھیک ہے نا تم جاننا مہی ہے لیکن جنہوں نے وقت پہ ساتھ نہیں دیا حق پہ ساتھ نہیں دیا یہی تو امام کا بھائی کم امام سنگل سنگل کا بھائی کم جنہوں نے میں نے سب کو پرورٹ کیا کہ اگر تمہارے اندر حق کا ساتھ دینے کی جھوات نہیں ہے ہمت نہیں ہے تو کمس کم باتل کے پیچھے میڑ مت لگاؤ باتل کے پیچھے کھڑے مت رہو اس سے باتل کو دکھنیت ملتی ہے باتل کو پوت ملتا ہے اور حق مجلوع ہوتا ہے یہ کفے والے حق کے ساتھ تو نہیں دیئے لیکن کمس کم ان کو باتل کے پیچھے تو نکڑا ہونا چاہیئے تھا اب سوئی تم لوگوں نے اپنے لئے بترین زادرہ تیار کیے خدا کا غزب اور ہمیشہ رہنے والا غزاب اپنے لئے تم نے تیار کیے تم لوگ میرے بھائی میرے بھائی کے لئے رو رہے ہو واقعاً تم لوگ رونے کے قابل ہو یعنی تمہارے قسمت میں ہم لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کسی کو بددعا دیتے ہیں یا پوستے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے قسمت میں ہی لکھائے رو یعنی یہ ایک طرح سے بددعا کہہ گیا تھی کہہ کہ تم رونے کا حق رکھو تمہارے قسمت نہیں ہونا لکھائے تم لوگ رونے کے قابل ہو خوب رو لو اور حس کم حسو ننو آر ہو تم بی بی زائرہ نے کیا کہا بھرے مجمع میں بھرے بازار میں یعنی آپ نے جو لوگ کوفے گئے ہیں وہ جانتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں اس وقت مسمار کر دیا گیا محصد کوفے سے جس پیچھے ابن زیاد کے دربار تھا ابن زیاد کے دربار تھا آگے کوفے کا مشہور بازار تھا اقاس ایک اقاس مکہ میں اور ایک بازار اقاس کوفے میں بیتا جہاں پر دنیا بر سے لوگ خریداری کے لیا دیتے بسرا مینہ کا اعمال کرتا تھا اور خمال جب شہر میں جاتا تھا تو کوفے کے بازاروں میں پہنچ کرتا اس بازار میں جس طرح سے بازار شام ہیں بی بی زینب فرماتی ہے کہتی ہے تم پر ننگو آر ہو جیسے تم کبھی دو نہیں سکتے ہو یعنی یہ جو آر یہ جو ذلت تمہیں ملی ہے جیسے تم کبھی دو نہیں سکتے ہو کہ تم نے خاتم الہمیعہ کے معدوم رسالت کے بیٹوں کو اور جوانوں کو بیٹھ کے سرداروں کو شہر کیے جو میدان جن میں تمہارے ساتھ تھے اور رسولوں کے موقع پر تمہارے لئے باعث آرام و سکون تھے یعنی ہر جہاں کو میدان ہیں بھی تک اسلام کی طرف سے کوتفہ کر رہا تھا ایک جن بتا دیل امت مسلمہ جس میں اولاد آلید ابن حابی طالب کے بیگائے وہ جن کامیہ بہا ہو اولاد ابو طالب کے بیگائے ہمارے کا فتح پایا ہو بیرہ کہتے ہیں جو جنگوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور صلح اور امن کے ذریعے تمہیں سکون دیا ہمارے زخموں کے لئے مرہم بنے رہے اور صرفیوں کے موقع پر مرجع و معوہ اور مرجع تھے یعنی تم مشکلات میں ہنی سے لاؤ لگاتے تھے ہنی کے پاس آتے تھے اور انہی کا تم نے خاتمہ کیا انہی کو تم نے زبا کیا مرجع و معوہ اور مرجع تھے جو تم نے اپنے لئے آنکے بھیجے ہیں وہ آخرت کے لئے بہت برا توشہ ہے یہ جو تم نے معوہ دکت سے ملے انفسکم من خیرن تجیدیو ہو انداللہ جو تم اپنے ہاتھ سے پہلے سے بھیجے گئے واللہ کے پاس پاؤ گی تم نے خون این بیت کو اپنے توشہ بنا کر بھیجا ہے تم نے خون حسین کو اپنے لئے توشہ آخرت بنا کر بھیجا ہے سوچو تمہارے سے کیا ہوتا کتنا برا کوشہ ہے جو تم نے بھیجا ہے یہ سب بھی زینب کی طریقہ آواز تھی اور یہ سب مستجاب دوا ہے میں بھی اس کے حقیقت آپ کو بتاؤں در خیسے یہ قواہیں قبول ہوئی اور کوفے کی حالات بدلے یا آج تک عراق کی جو حالات ہے وہ میں ریل فیٹ آپ کے سامنے کتا ہوں گا جس چیز کے لئے تم نے تلاش کی جس چیز جس چیز کے لئے تم نے تلاش کی تو تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی یعنی جس چیز کے لئے تم نے ہم سے چڑ کی ہمارے بائے سے چڑ کی ہمارے سوچے چڑ کی جن چیزوں کا حاصل کرنے کے لئے ان میں سے کچھ تمہارا ہاتھ نہیں لگے گا اور بلکل مولاد امام حسین نے بھی کہا تھا پسار احساس سے کہ میں تیرا سر ریزو پر دیکھ رہا ہوں کوفے کے گلیوں میں پیرایا جا رہا ہے اور تجھے کوفے کیا گروہ نصیب نہیں ہوگا تو اس نے مزاق میں کہا تھا اچھوں پر گزارہ کرنوں گا تو امام حسین نے کہا تھا اس نے غرط فہمی کے مختلع ہے انکرین کی جو پتہ چاہیے گا اس ہر عادت ابھی میں آپ کے ساتھ میں بکا ہوں گا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی تمہارے ہاتھ کڑ گئے اور معاملے میں نقصان کھایا اور عضب الہی کو اپنے لئے خرید لیا اور زلط و خاری تمہاری تقدیر میں حقی ہو گئی اب تم جب تک زیو جیو گے زلط کی زندگی جیو گی عزت ہم تمہیں نہیں کر سکتی اس کے بعد آگے کی جملے باقی بی زینب کے کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا کہ رسول خدا کہ کس جگر کے پکلے کو تم نے شکاہتہ کیا اور کس پردہ کو چاہت کیا اور کس کی بے حرمتی کی اور کس کا خونگ آئے ہو تم نے ایسا کام کیا ہے کہ قریب تھا کہ آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ جائے شکاہتہ ہو جائے اور پاہ ریزہ ریزہ ہو جائے مسئیبت بھی شدید ہے جس سے نکل میں کا کوئی راستہ نہیں اور زمین اور آسمان ومافیہ جو اس کے درمیان ہے ومافیہ سے بھی بڑھ کر رہے ہیں مسئیبت خدا کے عذاب جہنمت کے لئے آمادہ ہو جاؤ کوئی تمہیں اس عذاب سے کوئی تمہیں اس عذاب سے چھوانے والا موجود نہیں ہے یہ بھی کی زینب کے وہ خطبہ ہے جو بی بی زینب نے ابن سیاد کے دربار کے سامنے کوفے کی بازار کے اینھے ہیں پورے آئین کوفا کے اوجود میں یہ خطبہ آپ نے ارشاد کرنا ہے صورت ہے سیادا ماروال بولی بابا نمولاٹ سیوار آپ ایکین میں عایے بی بی زینب یہ خطبہ سننے کے بعد کچھ لوگ اس قدر اس قدر شہمیندہ ہوئے کہ ان کا بس چلتا تو وہی زمین بڑھ کے دور اندر چلے گا یہی وہ خطبہ تھا بی بی زینب کا جس نے طوابین کو پیدا کیا اب آپ سمجھے امام حسین کا خون کیسے رمل آئے میں اس طرح میں آپ کو سناتا جاؤں گا یہ بی بی زینب کا خطبہ تھا جو کوفے میں طوابین کو پیدا کیا طوابین کو جن کو پاک میں پستا ہوا ہوا جو پاک میں پستا آئے افسوس کیے وشیمان ہوئے ان کو یہ احساس کس نے دلایا ان کو یہ احساس بی بی زینب لیتا ہے کہ کوفے والوں اس وقت کو یاد کرو جب میرے بابا یہاں حاقیق تھے اور ملکمہ خدای بگائے نہیں کھاتے تھے تمہیں پیلائے بگائے نہیں پیتے تھے جب تک تمہارا پیٹھ نہیں بن جاتا تھا وہ بندہ اے خودہ سوتا نہیں تھا آج تم نے اس کی اولاد کو بھوکا بیاسا تڑپا تڑپا کشہ ہی دیا کہتے ہیں یہ وہ جملے تھے کوفے والوں کو چیر کے رکھ دیا کوفے والوں کو ٹکڑا کر کے رکھ دیا نتی کے میں کوفے میں تو وہ ابھی جاگ اٹھے کوفے میں تو وہ ابھی جاگ اٹھے آپ جانتے ہیں کوفے میں جو لوگ بیس سے مکر گلے تھے بیسے کے لازے میں ڈر سے کسی وجہ سے مکر گلے تھے کچھ لوگ تھے سارے کوفی پر بدنام نہیں دیا سارے کوفی گرد نہیں تھے کوفے میں کچھ رکمند بھی تھے جو آخری وقت ہر اپنے بیٹ پر قائم تھے اور انہوں نے جناب مسلم سے حد نہیں توڑا تھا اور وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے گھر بار جانے کو دیار تھے جب انہوں نے زیاد کو پتہ چلا ان کو گریفتار کر کے انہوں کو قید خانے میں ڈال دیا تھا جس میں جناب مختلف سقفی جناب ابراہیم ابن مالک کے آشتر جناب توہ جناب ہنی کے کھان نہ روا دے ان کو بھی مانا رہا تھا ان کے کھان نہ روا لے تھا یہ سب ڈفڑے ہوئے تھے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اب آپ کیاں سے درباہ کا واقع سوئے ابن زیاد کے سامنے سر رکھتا ہوا ہے مرون چھڑی صرف کے ہاتھ میں چھڑی رہتا تھا کیونکہ یہ بھلون ایک دپ پال رکھتا تھا دپ جس کو بولتے ہیں دپ ہوتے ہیں ان کو بھادو یہ ہر ایک اپنے اپنے ساتھ ایک جانوار رکھتا تھا تو یہ اپنے ساتھ بھادو بھادو کے رکھتا تھا دپ بھولتے اس کو دپ تو اس کو ہمیشہ ڈالانے کیلئے ہاتھ میں چھڑی رہتا تھا تپیت ہے اعظم اللہ اس نے اس جھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے ہوتوں پر اور داتوں پر مارنا شکو کیا یہ کہتے ہوئے امام حسین میں نے تم کو سمجھایا تھا کہ عزیز سے مندابت ہو میں نے تم کو سمجھایا تھا کہ عزیز سے مقابلہ مت کرو یہ حشر تو تمہارا ہونا ہی تھا یقین مانئے وہ اتباک اتنا تیزی سے مان راتا ہوتوں پر کہ امام حسین کے غور پڑھ کے کون جا رہی ہوا میں لکھا رہا ہے یہ سوالوں فسار پر سنتے ہیں روتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں نہیں ہم صرف رونے کی یہ نہیں سویتا سنیں ان حقیقتوں کو سن سن کر ان شاہینوں کو ان نادرنوں کو ان مسلمانوں کو جو اب تک ان حقیقتوں سے انتہار کرتا آ رہا ہے اور اب تک عزیز کو حق بجانب سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام چاندوش کر گئے جو اس کو مقابلے میں ان کو سنانے کیلئے یہ چیزیں محفوظ کیجئے اپنے لئے اپنے بچوں کی خون میں نے لگا جب زید بن ارکم ایک صحیح صحابی تھا حسولِ خدا زید بن ارکم ایک مضب صحابی تھے جب اس نے دیکھا کہ اپنے زیاد امام حسین حسین علیہ السلام کے ہوتوں پر سٹ چڑھی مار رہا ہے اور دندان سے کون بیڑا رہا ہے پرداشت نہیں ہوا قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے اپنے زیاد تو جانتا ہے کہ ان ہوتوں پر چھڑھی مار گیا ہے ان داپوں پر تو ان داپوں سے بے حرمتی کر رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا رسولِ خدا کو ان ہوتوں کو بوسہ دیتے ہوئے ان داپوں کو چھوٹی ہوئے تو ابن زیاد مرمون بڑے دربار میں کہ ہی لوگ اس بزرگ صحابی کے قائنے کے وجہ سے اس کو بورا بابا کہتنا شروع کرے یا لوگ اہل بہت کے مظلومیت پر افسوس نہ کرے کہا اس بڑے کو یہاں سے لے کے جاؤ اے عزباللہ یہ حالات کی اس وقت رسول کے بہترین صحابیوں کی کہا اس بڑے کو یہاں سے لے کے جاؤ اور نہ اس کی بھی آپ دردن بڑھانے کا حکم دے دیں گے زیاد بن حکم یہ کہتی ہوئے وہاں سے جب لوگ نے اس کو پکڑ لیا ابھی آپ لوگوں سے لے جانے لگے تو زیاد بن حکم ایک چملہ کہتا ہو گیا اے نسیاد تو مجھ ضعیب ہو بھلے آپ نے بابا سے نکال دے لیکن تو زیادہ دن تک اب اس دربار میں نہیں کرتا ہے تو زیادہ دن تک اب اس دربار میں بیٹھ نہیں پائے گا تیرے دن تلیم آگے صرف سوچیں ابن سیاد کے دربار میں سر رکھے ہوئے حالی رسول قیدی ہیں ابن سیاد جن لوگوں کو قید کر رکھا تھا ان لوگوں نے کہا تھا ابن سیاد سے ہم جب تک قید ہے تیری خیر ہے کیا کہا خاص کے لئے میں محترسہ کفی جنابِ ابراہیم ابن مارے کے عشتر ہم جب تک قید ہے تیری خیر ہے جس طرح ہم آزاد ہوئے اس دن تجھو بھاگنے کے بھی راستہ نہیں ملے گا اچھا ہے ان کو ابن سیاد اتنا چندی مار بھی نہیں سکتا تھا یہ کہا ہے مختارِ ثقافی کے خاندان بھی کوفے میں حیثیت والے تھے وہ جانتا تھا اگر ہم نے مختارِ ثقافی کو قتل کر لیا تو کوفے میں ایک بڑی جادہ فوراں ہمارے خلاف ہو جائے لہذا ایج میں رکھا اس نے سوچا کہ مختارِ ثقافی جس کے لئے اتنا دھمن کر رہا تھا جس کے لئے اتنی طاقب دکھا رہا تھا اس کو اگر میں امام حسین کا کٹا ہو اثر دکھا دوں تو اس کی ہمت پس ہو جائے کہ میں نے تمہارے آنکھا کو ختم کر دیا تو تم کیا ہو یہ سوچ کر ابن سیاد ملون نے حکم دیا کہ خائد خاند سے مختار کو لائے جائے مختار سنجیروں میں چکڑا ہوا خائد خانے سے مختار کو لائے آگیا جنبے مختار کو لائے گیا جنبے مختار سیدھا اس کے سامنے ہوئے تیرے پرتبی بینے سیاد کہتا ہے انہیں عمیر کو سلام نہیں کیا تو اب اس حال میں قید و بند کی حالت میں زنزینوں میں چکڑے ہوئے انسان اپنے اندرے ٹر محسوس کرتا ہے کہ اب یہ ظالم کے خلاف تم بولوں گا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ اور برا سلوک کا رکھا ہے قید میں میرے اوپر شکنجہ اور ٹائٹ کر گئے میرے خلاف اور سکس سکس آدھا کا اعلان کر دیں نہیں یہ سچے چاہنے والے تھے لا امیر علی سوال حسین یہ جملہ تھا مختار سقافی کا امام حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں امام حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے امام حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے امام حسین ابھی میرا امیر ہیں یہ سنتے ہیں امام حسین نے کہا تمہارا امیر تو براہ نہیں اب تو کسی اوپ ماننا پڑے گا کہا کیا باپ کر رہا کیا بول رہا کہا تمہاں میر سو ملو گے کہا تیرا اینجیس دربان اور میرے آکا اوپ مولا کہاں تمہارا آپیں نہیں ہے تمہارا امیر کہیں نہیں ہے کہا اچھا کہاں ہیں کہاں ہی کہاں ہیں میں ان کے قدموں پر گرنا چاہتا ہوں ابھی نے زیادہ علوم دیا ہے تشت و فرز پردہ ہٹا دیا ہے تشت و فرز پردہ ہٹا دیا گیا امام حسین علیہ السلام کا سر امام حسین علیہ السلام کا سر بلکل مکتر اس حقہ کے مقابل مکتر اس حقہ بھی اپنے آنکھیں بل کر دیا اپنے آنکھ کو سمال لے کی پوری کوشش کی جب نہیں برداشت کر پائے تیرے مطبہ یعنی کہہ کے انگڑائیل تاریخ نے لکھا مکتر نے جب انگڑائیل ہی اس کی ساری زنزیرہ جو جس میں وہ چکڑا ہوتا سب ٹوٹ گئی جیسے اس کی زنزیرے ٹوٹ گئے انہیں سیار تک سے کھوٹ کے بھاگ گئے کتار کی اپنے کٹ آپ کو نہیں مانگ انہیں سیار کھوٹ کے بھاگ گیا اس کو معلوم ہے کہ جو لوہے کے زنزیرے اپنے ہاتھ سے توڑ سکتا ہے وہ سیکنڈوں میں میرا ٹیٹوہ بھی دبا دے گا کھوٹ کے بھاگ گیا جب یہ حالت امام اسلام العابدین نے دیکھا امام اسلام نے اپنے زنزیروں کو سمالا تھوڑا آگے بڑے جنب مختلف سکیفی کے کندے پہ ہاتھ رکھا یہ اسٹوری یاد ہے کہ میں بہت آپ کو داستہ سنوں آگے کربلا کے بعد کیا تبدیلی آئی پورے اسلامی اسٹیٹس میں اسلام حکومتوں میں اسٹیٹس میں امام اسلام عابدین علیہ السلام آگے بڑے مختار کے کندے پہ ہاتھ رکھا پیچھے بڑا مختار نے دیکھا ایک صحیح لاگر جیسے انسان ک escuch 함 مختار آپ اگر سے دیکھئے چچا مختار آپ اگر سے دیکھئے سوچیں امامہ صحومت نے پچیس سال کے جوار تھا کتنے سال کے اومن اس لحق امامہ صحوار اب در حصدم ترکھی گئی چوبیس یا پچیس سال کہتے ہیں امامہ صحومت عابدین اور مختار السکڑک بھی کتنے بار امام صحومت عابدین کو دیکھ چکا تھا مختر سکافی نے بہت یعنی اپنی پوری قوت سے کیونکہ ایک لئے محمد حسین کو دیکھنے کے وجہ سے آنکھوں میں کون اتر آیا تھا مختر سکافی سے برداشت نہیں کر پا رہے تھے اپنے اس طاقت کو سمجھتا کہ ہمارے زہرین اپنے کی چہرے کو دیکھا کہا کہ آپ کا چہرہ علی اپنے حسین زہرین راگین سے ملکے دیتا ہے آپ کا چہرہ علی اپنے حسین سہین العابیدین سے ملتا چھلتا ہے کہا چاچا آپ نے بالکل سہین سمجھا میں ہی علی اپنے حسین سہین العابیدین ہوں جیسے ہی کہا میں ہی علی اپنے حسین سہین العابیدین ہوں جنب مختر سکافی ایک مطبع کہا علی اپنے حسین ابھی تو آپ چوبیس پچیس سال کے ہیں اور آپ کے اوپر یہ لاغر لاغری یہ قائفت کیسے تاری ہوئی کہا چاچا مت پوچھئے جو ہم پر بٹے کربلا بھی اور کربلا کے بعد کربلا سے پہلے اور ابھی تک اس کے بعد امام زہین العابیدین علیہ السلام نے مجھنب مختر سکافی کو روکا کہا کہ چاچا یہ وقت بدلے کا نہیں ہے ابھی ٹائم نہیں آیا بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے ان کا بھی میں جواب دوں گا کچھ لوگ ہمارے شیعہ ذرا کہتے ہیں جنب مختر سکافی نے جو بدلہ لیا تھا وہ اپنے طرف سے امام لوگوں سے بدلہ نہیں لیا تھا امام زہین العابیدین علیہ السلام امام وقت تھے اور امام کے حکم کے بیگئے جنڈ نہیں ہیں امام کو حکم کے بیگئے اگر کوئی جنڈ نہیں کہا دیے وہ معارکہ اسلامی معارکہ نہیں کہلائے گا تو ہمارے میں سے کچھ لوگوں کو غلط قائمی ہے کہ جنب مختر سکافی نے اپنی حکومت قائم کرنے کیلئے کوفے میں جس طرح سے گہروں نے قومت لگائی امام حسین علیہ السلام پر کہ امام حسین علیہ السلام اس لئے رکھ لیتے تاکہ یزید کو ختم کرتے اسلامی ریاست کے وہ بادشاہ اور حاکم مجھے یہ مسلمانوں کا قائمہ تھا وہی مشغلت فہمی افسوس یہ ہے کہ رہے کے جگہ اپنے رولوں میں بھی ابھی بھی ہے اور وہ کہتے جنب مختار اسی لئے قیام کیے تھے جنب مختار اسی لئے خنوش کیے تھے جنب مختار اسی لئے ہوتے تھے کہ کوفے میں سب کو ختم کر کے اپنی حکمت بنا سکتے ان کو امام کی تاہر حاصل نہیں تھی یہ غلط فہمی ہے جس امام کے سمجھانے پر جنب مختار نے کتنے آئین سبت کیا پتا ہے جنب مختار نے بدلہ کب نے شروع کیا تاریخ پڑیا مددہ تو کے بعد دوسرے ہی دن بدلہ لینے نے شروع کیا یہ کس کے کہنے پر یہ جس دن لوگوں کو پتہ چلے گا اس دن کی غلط فہمی دور ہو جائے گی امام ساہر عابدین نے جنب مختار کے کندے پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد آیا چچا مختار ابھی بدلے کا وقت نہیں آیا ابھی آپ کو نہیں معلوم کربلہ میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا کہا بیٹا کیا ہوا کہا چاچا اب پیچھے بھر پڑیے گا کہا کیوں کہا پیچھے آری کی بیگیار ننگے سر کریے سوچے مختار یعنی برداشت برداشت کے جارے یعنی ایسے ایسی باتیں ہو رہے ہیں جو مختار کا یعنی خون ایرک بھڑ جائے فائدہ تو اکنے سے آپ نے امام حسین کا چہرہ دکھا کر مختار کی بیڈیاں بھڑا دی اس کے بعد امام حسین عابدی کو دیکھ کر مختار اپنے سے بھار ہو گئے اب چند امام حسین عابدی نے جگہ مختار سکبی کے کنے پہ ہاتھ لگ کر کہا کہ چاچا پیچھے پکنی لگا پیچھے علی کی بیٹیاں ننگے سر گھڑے ہیں جنبے مختار نے کہا کیا چھو کیا گا بیٹا پھر سے بولو کہا ہمارے بینوں کے سروں سے ہمارے خوبیہ ماں کے سروں سے ہمارے ماں کے سروں سے پردہ اتار لئے گئے جنبے مختار نے کہا جس گھر نے اسلام کو بہتر دیا ان کے سر سے بہتر اتار لئے غیرت من مسلمانوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا کہا نہیں چاچا کسی نے زرا سے بہتر دیوانی کی اب سوچی جنبے مختار تین سٹیج آتے تھے آدمی پرداشت کو بیٹھتے اس وقت مختار نے صرف اور صرف معامل زین العابدین کے قائنے پر سبر کیا سنزیر ٹوٹ چکی تھی ایک طرح سے جنبے مختار آزاد ہو چکے تھے لیکن پھر اپنے آپ کو قائد کے حوالے کر دیا کیوں صرف وقت کا انتظار کرنا تھا صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا اسی لیے قائد کے حوالے کر دی ہے آپ جانتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں امام عزیز العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو ابن زیاد کے دربار میں لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں خارجیوں کو مارنے کے لئے لوگوں کو بیجا ہے یہ تو ایمام عزیز کے بیٹے ہیں یہ تو رسول کے پوتے ہیں نواز ہیں جن کو تُو نے قتل کیا ہے آخر تُو نے یہ کیا کیا تُو نے اتنی بڑی دوچ میں لوگوں کو رکھا ابن زیاد سمجھ گیا کہ جلدی سے محول اگر کنٹرون کرتا ہے تو ان کو قید کھانا میں پیش پڑے گا تاریخ نے لکھا بس اسی رمہ ابن زیاد نے کہا ان کو قید کھانا بیو جائے دو رالات اپنے لکھئے ایک یہ ہے کہ ایک دن صرف ایک دن ابن زیاد اپنی یہاں کرمالا والوں یعنی اس ایک دن کے بعد اس نے اور تین نیروالی روایے کو زیادہ موٹور اس لیے مانا گیا کیونکہ اس نے عزید کو خط لکھا تھا آشور کے دن جب اس کو خبر دیا گیا کہ امام حسین کو شہیر کر دیا گیا ان کے کافلوں کو گھراج کر دیا گیا ان کے گھر پالوں کو لوٹ دیا گیا خیم جلا دیا گیا سب کچھ ختم ہو گیا کہا نہیں ختم تو اس نے فورا عزید کو خط لکھا اور ایک تیز رفتر گھوڑ سوار وہ گھوڑا جو ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں عربی گھوڑا کی خاصیت تھی جو ایک گھنٹے میں سو کلومیٹر سے زیادہ یعنی آم گھوڑا گھوڑا افسر چی سو کلومیٹر سے زیادہ دوڑ سکتا تھا ایک گھنٹے میں پو پو دنویش کا مسافر پورن زمانے کے آسطہ بھی شوٹ ہو دیا آئمی کی وجہ سے 12 سے 14 گھنٹے میں آمی آزیل ہو بڑا وہ منزلیں بھی سناؤں گا کہ کوفے سے لے کر دمیش تک شام تک 32 منزلیں ہوتے تھے نورمل لی اور اگر اس کو بڑھا کر لے جائے جائے تو چوست منزلیں ہوتے اب سنی اس نے تیز راپتر گھوڑ سوار کو خط دے کر بھیجا عزید کے پاس کہ ہم نے حسین کا کام کمام کر دیا پورا واقع لکھا اب تم بتاؤ کہ میں ان کے باقی مندل جو رشتے دار ہیں ان کے بیٹا رہن عابدین یا ان کے جو کوت نے ہے یا حسین کے جو کوت نے ہے یا رسول کے خاندر ان کے ساتھ کیا کروں آیا ان کو ختم کر دوں یا ان کو آزاد کر دوں ان کو مہینہ لے جوں ان کے ساتھ کیا کروں ان نے خط لکھا جب یہ خط لکھ رہا تھا وہاں پر اچھے انہوں ہو جو اس نے دیکھا کہ یہ خط لے کے جا رہا ہے تو اب اس کی جواب میں دو ہی مہینہ یا تو کہ ان کو آزاد کر دو یا ان کو ختم کر دو اس نے اپنے سب سے یہ سوچ لہذا اس جہنے والے نے جب یہ کاسی تھی یہ خط لے جانے والا شام کی طرف چلا تو اس نے ایک پرچے میں صرف اتنا لکھا آل حسول کے لئے امام چھوٹا صفائے گام لکھا کہ اگر باہر میری تقبیر کے آواز آپ کو سنائی دے تو آپ کبھی خاتبہ کا وقت نہیں آگی آپ کے لئے موت کا بائی آیا ہے اور اگر وہاں سے میری کوئی آواز نہ آئے تو آپ سمجھ دیشئے ماحول نورمال ہے کوئی گھرانے کے بات نہیں یہ دیا اتفاق سے امام ازائی راتی کے بات گرہ امام نے پڑھا پڑھ کچھ بات آگے نہیں بڑھے کی دائی یہ گیا کہتے چوبیس گھنٹے کے اندر وہ گھوڑا ایسا گھوڑا تھا جو گھنٹے میں سو پیل میٹر دور سکت تھا ایسے گھوڑے کے ذریعے جب بیجا تو کہتے یہ گیا لیکن جواب میں اس کو آنے میں ایک دن اور زیادہ لگ کیونکہ عزید در ڈیسیزن نہیں لے پا رہا تھا اب عزید کی بھی کل لی سناؤ ہو آپ کو اگلے دنوں کہ اس کی کیا حالت ہوئی ہے مہم مسائل کے بعد کتنی تبدیلی آئی دمشق میں کتنی تبدیلی آئی عراق اور حجاز میں جو آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین مسئل راہ ہوگا آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعا ہمیں مسائل پر رونے سے زیادہ ان چیزوں کو سن کے محفوظ کر کے انہیں امانت ان اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ نسلوں میں حقیقت خیل جائے جن حقیقت کو ابھی تک چھپا کے رکھا گیا بہترین بھول سوار کو آنے میں ایک دن ٹائم لیا اسی لیے ہم نے لکے لکے ہوں بھی اپنے پاس نہیں رکھنا ایزید نے سام لکھا ان کا پورے سامان کے ساتھ سب کو دمیش بیش دیا جائے میرے پاس بیش دو مجھے ان کو آزاد کرنا ہے مجھے ان کو رکھ نا ہے مجھے ان کو قتل کرنا ہے یہ میں آگے سوچ گا یہ نہیں ہے تم کو میرے پاس بیش دو تیرہ محررم کو یا چودہ محررم کو آزاد کر دیا گیا 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 محررم کو یہ کوفہ پوچھے دے بارہ محررم تیرہ محررم دو دن رہے تیس دن چودہ محررم کو یہ کوفے سے دمیش کی کیے روانہ کر دی گئے اب میں آج میرا تقریبا بدونے پہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کے خدمے جو کام کیا اس کا اثر آپ کو بتا بہت ہوں پھر بات بات انشاءاللہ کل آگے بڑھے گئے میں نے کہا دی کہ زینب کے خدمے نے کوفے میں سب کچھ خدم کر دیا گیا تو بہت روئے بہت افسوس کیے جس علی نے ہمیں پالا جس علی نے ہمیں کوزا جس علی نے ہمیں چینہ سکھایا جس علی نے خود نہ کھا کر ہمیں کھلایا ہمیں کھلائے بگائے جو علی سوتا نہیں تھا ہم نے کیا حضرت اس آپ نے دیا اور ان کو چکھایا اب ہوا کیا ادھر جنب محتر سکفی مالک ابراہیم ابن مالک آشتر اور کچھ جذبہ تھی جنب خانی کے خاندر والے جنب توا کے خاندر والے عید میں دے یہ تو معافی تراشمی تھی جائے سے ہم نکلے گیا ہمیں پیلو نہیں سکی گا امام زیندر علیہ سلام کے کائنے پر جنب محتر سکفی بلکل خانوش ایک گیا کیلئے ادھر مہار میں کیا چپ رہا تھا جب یہ تو اب ہی جاگ گئے میں چینیز کر تو شاید اتنی گہرہ ہی اور اتنی حقیقت آپ کبھی کسی نے بتا رہے جو لوگ جا گئے تھے اچھا کوفے سے صرف کوفے سے تیس ہزار لوگ گئے تھے امام حسین کو ماننے کے لئے کل لشکر کی تعداد بتا جاتا ہے تیس ہزار جب حقیقت یہ ہے کہ صرف کوفے سے تیس ہزار لوگ گئے تھے امام حسین کو قتل کرنے کے لئے ماننے کے لئے یہ تو ان میں سے کچھ رول فرن رول تھا جو آگے آگے تھے کچھ لوگوں نے آرزو کو قتل کیا کچھ نے شہیر کیا کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارا اب کوئی دیکھنے والا تو تھا نہیں جو کوفے میں بتاتا ہی اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اب ان تووابین نے آپس میں ملنا شروع کیا تووابین یہ حضرت علیہ اسلام کے چاہنے والے جو کھائش یا کسی وجہ سے دبے ہوئے تھے اب جب انہیں انکہ سمیر انکو جگایا آپس بھی ملنے لگے ملنے لگے ملنے کے پر اپس سوچنے لگے آپس میں کہ ہم انہوں سے بھولا کیسے ہم نے ارسان کو لے ہم نے جو آتی کی تووا کہتے ہوابسی کو تووا یہ تووا بھی کیوں آئے انہوں نے وافس ایک کہتے وافس کب ہوتی ہے کہتے اگر انہیں کسی کا مال نوٹا تو تو تمہاری اس وقت قبول ہے جب تم اس کے مال اس کو لوٹا دو تو توبہ کرنے والا تو کب کب جب چھینے وہ مال لوٹا دے گا پھر اس سے معافی مانگے گا تو تو توبہ کو بھول اس کے مال نوٹ لیا اس سے بلا معاف کر تو یہ توبہ کو بھول نہیں ہے اب یہ توبہ میں سوچنے لگے یہ توبہ بھی ہماری توبہ کب کو ہوگی جب ہم امام حسائن ان کی جان لوٹا دیں گے تربالہ بھول ان کی جان لوٹا دیں گے ہمارے ساتھ نہ دینے کے وجہ سے ان کی جان گے ان کا سب کچھ لڑ گیا جب ان کو وہ سب لوٹا لیں گے تو ہماری توبہ گھبول ہوگی اب اگر ہم امام حسائن کو زندہ نہیں کر سکتے تھے غور کیجئے ہمیں کبنی بھاری کی ساتھ کو حقیقت بتارو امام حسائن بھی زندہ نہیں کر سکتے تھی علی عقبت بھی زندہ نہیں کر سکتے تھے خواہ مرد عقبت بھی زندہ نہیں کر سکتے قاسم اور محمد بھی زندہ نہیں کر سکتے علی حسائن تو قرآن کے آیت ہے جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے پوری زندگی کو بچایا اور کسی ایک نے بیرنا کو خطر کیا تو اس نے پورے امت کو خطر کیا اسی طرح مقابلے میں آیا ہے کہ اگر کسی نے ایک فسادی کو قرآن کی آیت اس کے ترجمہ میں آپ کو بولنا ہو فسادی کو قتل کیا تو دنیا کو بچا لیا وہ فسادی جس کے وجہ سے معاشرے میں شرق آلے گا جس کو معاشرہ آمن سکول ختم ہو گائے جو معاشرے میں قطل خارت کرتا ہے ایسے فسادی کو مارنا پوری دنیا کو آمن دینا پوری دنیا کو بچا لینا اب ان کو آمن نے سوچا ہمارے شہی لوگ ان کی زندگی کو اپس کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم چن چن کے ان لوگوں کو مارنا ہے جنہوں نے آل رسول کو مارا جنہوں نے کربلا میں امام حسین اور ان کے سانفی کو ان کے بچوں کو مارا اب پتا کیسے چلے گا کون ان کو ہمیں نے مسلم کربلا میں تاریخ 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 کربلا تاریخ تاریخ حکومت مارا ان کو بتائی کہ اس کو مارا اس کو حکومت ریپورٹ پیش کر جاتا میرے ہاتھوں کے سامنے شپیر نے امام حسین کو قتل کیا فلا نے الیک اپر بمارا تاریخ مارا یہ ریپورٹس کو دے رہا تھا اب انتو بابین نے آپس میں مشورہ کیا وہ مشورہ کی جگہ بھی تاریخ 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 سارے چیزیں اس میں سے پوچھے ہوں کہ پتہ چل گیا آپ آپ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے لیکن ان کو ماننے کیا کمنا پڑے گا تاریخ کوئی بتایا کوئی نہیں خود سے کہ میں نے قتل کیا لہذا یہ دشمن بن دشمن بن دشمن بن دشمن دشمن بن دشمن بن دشمن بن دشمن بن دشمن تاریخ پھول اس نے کہا ہاں ہمیں ہمیں نے بھی دو چار کو مارا تھا اب کس کتنا دماغ پھول پھول کہ ہم نے بھی دو کو مارا فلاں نے خدا کو مارا اس طرح سے جب کوفے کے سرکردہ لوگوں کے بارے میں پتہ چل گیا کہ کس نے کس کو مارا ہمیں 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 مارا یا اور کسی نے شمر نے مثلا ہمیں کو قتل کیا اس طرح سے جب پتہ چلا اب یہ لوگ تلاش کرنے ہو رات کے تاریخی میں یہ کوفے کی پھرولا کے بعد کی حراق کو سنا رہتا رات کے تاریخی میں تلاش کرنے لگئے اچھا کہیں یہ والے لوگ ہاتھ نہیں آ رہے تھے ان کو سیکورٹی بھی یہ بادشاہ کی طرف سے ان کو واقعیدہ بہت کچھ دیا جیا تھا یعنی چان کے واضح کیلئے بھی اور نظرنے کے طور پر کی تھی یہ جب بھی ہاتھ نہیں آ رہے تھے ان پر ہاتھ ڈالا وہ مشکل ہو رہا تھا تو آئے دن جو لوگ کھڑبالا میں تھے جنہوں نے تھوڑا بہت بس میں تیر مارا ہے نیزہ مارا بھرے ان کے نیزے نے کام کیا ہو یا نہیں کیا ہو جب پتہ چلتا تھا ان کو کہ اس نے نیزہ بے گا تھا اس نے تیر بے گا تھا ہر رات کوئی دو چار دو چار کوفے کی گلیوں میں مارا وہاں مل رہا تھا یہ خبر ابن سیار کو نہیں ہے ابن سیار کو یہ خبر دی گئی کہ روزانہ کوفے کی گلیوں میں کوئی نہ کوئی مرتا مل رہا اور وہ مرتے مل رہے ہیں جو کھڑبالا میں گئے تھے اب ابن سیار کی گھنٹی بچے اب ابن سیار پہشان ہوا یہ آگل کون ہے جنچن چن کے اون لوگوں کو معنا ہے کیونکہ اس کے متعلق مختار جو بدلہ لینے والے تو وہ ابھی قید خانے میں ہے جنرمہ مارک ابن عاشدار ابھی قید خانے میں ہے ابراہیم ابن عاشدار ابھی قید خانے میں ہے خانی کے اور تو وہاں کے بھروالے اس کے رشتدار کو سب قید خانے میں ہے یہ قتل کون کر رہا ہے اب اس کے نید ہو گئے یہ توابین تھے جن کو ساتھ میں دے کر باتنے جنہ کے مختار نے پورا مارکہ قائم کیا آج اس کی کو میں یہی رکھتا ہوں کب یہاں سے آگئے کی باتیں کروں گا کہ یہاں سے بات جاؤں شام کی طرف جائیں گے تو شام کیا رہا ہے کوفے میں ہمیں گرد تبدیلی بکاؤں تو کوفے میں کتنی چلی تبدیلی آئے اور کیا تبدیلی آئے پھر اس کے بعد شام میں کیا رہا ہے شام کی حالہ آن دن کے اندر بدل گئے تھے ہمارے یہاں ایک ہوایٹ پڑی آتی ہے کہ حالی رسول شام میں ایک سال تک قید رہے جبکہ ہمارے بزرگ کرین مفسرین یا تعریق دانس بشتر جس میں سے شیخ مفید علیہ رحمہ رحمہ نے ارشاد میں لکا اور دیگر میں لکا آن دن کے اندر شام کی حالات اتنے بدل چکے تھے کہ عزید اگر نوہ دن حالی رسول کو قید رکھتا تو عزید کی حکومت ملکی رکھتا میں وہ سبس ہسٹری کلاب کے سامنے پیش کروں گے انشاءاللہ انہیں زندگی دیں کہتا ہے اسی کانفلے سے جب اسی ریاست کوفے کی کرمالہ سے کوفے کی درد آئے جا رہے تھے تو اسی راستے میں جنبی امی حبیبہ رہتی تھی جنبی امی حبیبہ یہاں خاندانہ رسالت میں رلیز تھی جنبی امی حبیبہ جب پتہ چلا یہ کوفے میں بھی کسی کوفے کی رہنے والے تھی اپنے گھر میں تھی جب پتہ چلا کہ یہاں سے ہسٹیوں کا کافرہ بزارا جا رہا ہے ٹائمین یہاں سے بے گا رہا ہے تو وہ بھی منظر دیکھنے کے لیے ٹائدیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر آئے جب وہاں تھا ہی وہ دیکھا کہہ دی لے دیکھا کہہ دی بی ٹی سکینہ جنبی سہینہ کے گھر میں پہلے سکینہ کو ہلک پوٹ پر بھانگ دیا دیا تھا پوٹ چلتا رہا جنبی سکینہ کے سینے پچھلیاں اس کے گھوشت ہلک ہوتے رہے جنب پرسیاں ڈھیلی ہوئیں جنبی سکینہ کے لیے اس کے بعد بی ٹی سہینہ نے کہا کہ بچی میرے گھر کھول میں رہے گی جنبی سکینہ بی ٹی سہینہ کے آگوش میں ہمارے ایک عوانوں کی جب یہاں سے گھزر رہے تھے تو ایک ہوتبہ اس جنگل سے گھزر رہے تھے تو جنگل کے کنارے ہمارے ہمارے پر رہتے تھے جب اس کی جھوپی کو دیکھا کہ بی ٹی سکینہ نے کہا کہ ہمارے پیاسہ شکید گلبہ اور اس پیرانے کے جھوپنی میں شاید یہاں کوئی منع بھی نہیں کر رہے گا یہ بی بی کھڑی ہے اس سے پوشیس کے لئے پانیوں کو بڑا سا پانی دے گئے ربیانہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوئے اس کا جنبی سہینہ نے پور پوچھاکا رہا تھا اور سکاہ کے آئے بہا ہی ایڈیٹ لکھا جنبی حبیب آنے جنبی سہینہ نے امی حبیبہ سہینہ جنبی سہینہ اپنے باؤں سے پتہ کی ہوئی تھی امی حبیبہ کو دیکھا تو بی بی زہینہ فوراں پہچان گئی تھی وہ علی کی بیٹی تھی فوراں پہچان گئی یہ تو ہماری گھر کی خادمہ ہے اس کو تو بابا نے آزاد کر دیا تا ایک مدبہ اس نے کہا ابھی اپنی پہچان چھپا رہ تھی کیونکہ کوفے کی شہزادی تھی بی بی زہینہ کیوں بی بی زہینہ اتنی ترپیہ بیانتے ہیں کیونکہ اسی کوفے میں وہ ایک دن شہزادی تھی جس سے لوگ ملنے کو ترستے تھے عورتیں تک مل نہیں سکتی تھی باقادہ بغیر پردے کی یہ بی بی زہینہ کی خاصیت تھی کوفے میں کہتے ہیں جب تک عورت خود پردے میں نہ ہو بی بی زہینہ پوری پردے میں نہ ہو کسی عورت تک سے ملاقات نہیں کرتی تھی تاکہ کہیں جا کے اپنے شوہر سے اپنے رشتداروں سے بی بی زہینہ کی خد و خال بیان نہ کریں اس قدر باہجاب خاتون جب بے پردہ ہو کیسا مطابق کریں مر مر کے جی رہی جی پوفے میں بی بی زہینہ کو اب سنیئے امہ حبیبہ کو پہچاندے کہا امہ حبیبہ اس کے کہا ہے مرمینا تیرے گھر میں لے پانی میری بچی پیاسی ہے ذرا سے اس کو پانی لکھی پلا دیں کہا بی بی کوئی بات نہیں ابھی لے کے آنے گھر کے دوڑ کے گھر سے پانی لے کر آئی پانی لانے ایک پانی میں پانی لے کر دیا بی بی زہینہ نے وہ پانی لی جنب سکینہ کے ہاتھ میں دیا جنب سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا پیال پہنچا پیالی پہنچی تو جنب سکینہ اس کو اپنے ہوتوں سے لگانے جا رہی تھی کہ اتنے میں ان میں حبیبہ نے کہا اے بی بی ہم نے سنا قیدوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں مسافیروں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اسیروں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں مظلوموں کی دعائیں جلدی اللہ قبول کرتا ہے اے بی بی اس بچی سے کہی ہے پانی پیکے میرے لئے دو دعائیں کر دیں میری دیزائرم لے ایک فوراں دا بیٹا سکینہ رک جاؤ میری سکینہ میری پیاری بیٹی رک جاؤ پہلے اس کیلئے دعا کر دو اس کے بعد پانی پیو کہ بی بی ہماری دعا کیا ہے اے بی مہمنا تیری خواہش کیا ہے تیری دعا کیا ہے ایک مرتبہ انہیں ابھی با کہتی ہے کہ میری پہلی دعا ہی ہے کہ جس طرح سے تم لوگ اسیر ہوئے ہو قائدی ہوئے ہو اس بچی سے بہت دعا کریں میرے آقا زادے میرے آقا زادیاں اس طرح سے کبھی قائدی نہ ہو اس طرح سے کبھی قائد جبل میں نہ ہو کہاں اچھا تیرے آقا زادے کہاں رہتے ہیں اب مدینے مدینے کے نام شروع بی تسینہ کا دل بڑھا ہے پہچاند ہو گئی پھر بھی تاتری دوسری دعا کیا ہے کہاں میری دوسری دعا یہ ہے کہ بی 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 بچے سے یہ دعا کر دے کہ مجھے جد از جد مدینے جانا نہ سکو کیونکہ پھور سے متقل ہو گئے خود انہیں کہاں بی بی دعا کیجی ہے مجھے جد از جد مدینے جانا نہ سکو ابھی خیزائر نے پچھا کہ مدینے جا کے کیا کرے گے کہاں ماں میری آقا زادیاں ہیں میں پوری زندگی ان کی خدمت کرتی رہوں گی میں پوری زندگی ان کی خدمت کرتی رہوں گی اگر پوری زندگی ان کی خدمت پہ بچ جائے تب بھی کم ہے اتنا سننا تھا کہ مرتبہ بی بی زینب نے کہا اب شاید تیری آنکھ آزادیوں کو کرنیزوں کی ضرورت نہیں اب شاید تیری آنکھ آزادیوں کو کرنیزوں کی ضرورت نہیں ہے اتنا سننا تھا کہ امی حبیبہ رو پڑے امی حبیبہ کہتے ہیں اے بی بی آئی سفات نہیں ہیں میں نے مدینہ میں دیکھا بڑے بڑے باشنہ کی بیٹیاں آکے ہاتھ چھوڑ کے کھڑی رہتی تھے ہیں کہتے ہیں ہمیں اپنے کھنیزی میں لے لو اگر پوری دنیا ان کی کھنیزی میں آ جائے ان کی غلامی کرنے لگے جوان تو کم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ اس لائف نہیں انہیں کھنیز کی ضرورت نہیں ایک مرتبہ بی بی زینب صدادتان کی بابوں کا مردہ تھوڑا سا مردہ اپا بی امی حبیبہ صرف مہت سے اس چہرے کو دیکھ شاید تجھے کچھ کیا رہا جائے اب جو امی حبیبہ نے مہت سے دیکھا کیا دیکھا بی بی زینب ہے وہی شہدہ دی ہے جن کی کل خدمت کیا کرتی تھی کہا ہے بی بی یہ بھوڑ میں بچے کھولے کہا یہی وہ ساید کی پیاری سکینہ ہے جس کے بغیر اس کے باپ کبھی چین کی میند نہ سو سکتا تھا دیکھ دنیا نے ہمارے ساتھ کیا دیا امی حبیبہ سرکین لیا و مسیح مکا کہت اس گھر میں دنیا کو عزت آمو دیا دنیا نے اسی گھر دی عزت اور آدموں کو دنیا کے سامنے اس طرح بیش دیا جنہ قبیم قابل دیدہ انہ اللہ و انہ علی تراجعون رن اللہ قدائی و تسلیم آمد اللہ قناعی ذریعہ امی حبیبہ محمد و انہ الرحمن ہوئے ہیں پروردگار نہ جانے کیا کیا دعائیں رکھیں اپنے دن میں پروردگار بی بی زہرہ ان کی دعا پر آہین کہتی ہیں جب کوئی مسائل سنکر اللہ سے دعا مانگتا ہے امام جعفر صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی پہنے ہوئے آنسوں کے ساتھ دعا کہو تو تمہارے دعا جدی کو بولو گی پروردگار بی بی زہرہ کی دعا سے سب کی دلی مرانوں کو پوری فرما پروردگار شیعہ نے حضر کرر دنیا کے کسی بھی کوشن میں خدا ہے اپسد کی جان مال عزت آپوں کی حفاظت فرما جو پریشان ہے اس کو پریشانی قطور فرما جو محفوظ اس کے خرص کو آئی صدا فرما جو بے روزگار اس کو برصدر روزگار فرما جو برصدر روزگار اس کو رسمی برکت ادا فرما جو بی مارا ہے بی مارا فربلا کے ساتھ تھی ملوی صحت اکاملہ اور شفائی آجلہ انہائیت فرما پروردگارت آبات مقدسہ کی حفاظت فرما ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما پروردگار امام وقت کے ذریعے ان کی چاہنے والوں کی حضرت فرما فرزند زہرہ کے ظہور میں تعخیل فرما آبا اللہ اللہ کے ظہور امیل کے لشکر اور ان کے آوان انسان میں پردار فرما ربنا تقبل منا منا کانتا سبیلہ دین مادم حسین موسیقی